ہلو گائیز ہم پڑھنا ہمارے ٹینتھ کلاس کا سائنس ٹینتھ کلاس کا سائنس کے امپرڑن کوششنہ وائلوزی کا کی یقرت کے پر مکاری بتائیے دیکھئے یقرت کے پر مکاری بتانے ہمیں وہ یہ سف سف بڑی گرانتی کون سے یہ ہے بتانا ہے تو دیکھئے سف سف بڑی جو گرانتی ہوتی وہ لیوری ہوتی ہے جس کو یقرت کہتے ہیں معنی شروع میں سف سف بڑی گرانتی کیا ہوتی ہے وہ یقرت ہی ہوتی ہے اور اس کے کارگر دیکھئے پہلا کارگر ہے یقرت کوششکائیں ہیپیرین نامک پدھارت کا سراب کرتی ہیں سرامدہ نکالتی ہیں جو رویدر کو رویدر باہینوں میں کیا ہوتا جمنے سے روکتی ہیں کافی زیادہ دیکھیں جو یقرت کارگر کرتا ہے وہ ایک نکالتا ہیپیرین نامک کا ہارمون جو ہماری بوڈی کی نسوں میں کیا ہوتا بلڈ ہوتا اس کو جمنے سے وہاں پر روکتا ہے بوڈی کے اندر جمنے سے روکتا ہے تب ہی تو وہاں پر دوڑتا رہتا ہے مگر باہران کے جم جاتا ہے بوڈی سے باہران کے جم جاتا ہے نا بلڈ بٹ اندر نہیں جم سکتا کیونکہ یہاں پر جو یقرت ہے وہ کام کرتا ہیپیرین نامک کا ہارمون نکال کے دیکھیں نیکسٹ کیا ہے اماز شیخ رس کے عمل کو پرباب ہین کرنے کے لیے پیت بناتا ہے یقرت کا دوسرا کام کیا ہے یہ پیت بنانا جس میں ایسیل بھرا ہوا ہوتا ہے جو بناتا ہے بھوجن کو چھاری ایج سے کھانا پچھ جاتا ہے دوسرا کارلے کے آگے پیت بنانے کا پہلا کارلے کے آگے ہیپیرین نامک کا ہارمون نکالنے کا دو کارلے آگے کافی ازی ہیں تھڑکے ہیں یہ ہے پچھے ہوئے افسوسٹ پروٹین کو جب پچھا ہوا ہے جو پروٹین ہوتا ہے پروٹین کو پیپٹون تتھا ایمینو عمل کے روپ میں سنچت رکھتا ہے پیپٹون میں رکھتا ہے اور ایمینو عمل میں سنچت رکھتا ہے تو یہ کیا ہے کافی ازی ہے یہ بھی نمبر فور دیکھیں کافی ازی ہے نمبر فور کیا ہے نمبر فور ہے یہ ہے دیکھیں یکرہ دوارہ نرمت یکرہ دوارہ نرمت مطلب یکرہ دوارہ بنایا گیا پترس بسا کا پائسی کرن کرتا ہے مطلب آپ کتنے بھی بسا کھا جائیں کتنا بھی تیل پیزائیں کتنا بھی کچھ مطلب ہو جائے تو اس کو جو کیا کر لیتا ہے افزور کر لیتا ہے وہ یکرہ دوارہ نرمت پترس جب پترس ہوتا وہ بسا کا پائسی کرن کر دیتا اس سے پائسی کرن کرتا اس سے اوڑزا نکال دیتا جسے کی بوڑی کو آنرزی ملتی ہے بسا کا پائسی کرن کر دیتا ہے نیکسٹ والا پڑے یہ دیکھیں یکرہ دوارہ شریر کے سنچرن کا ایک بڑا تین رودھر سنچرد سنچرد کرتا ہے یکرہ دیکھیں یکرہ شریر کے سنچرد کا بڑی کے اندر بلٹ جاتا ہے اس میں جو ہیلپ کرتا ہے ایک بڑا تین کون کرتا ہے رودھر کے سنچرد میں وہ کرتا ہے یکرہ تو اس کے سنچرد میں مطلب گھومانی فرانی میں بوڑی میں خون کو دلانے میں یکرہ کبھی کاری ہوتا ہے اوکی نیکسٹ والا پڑے دیکھیں کافی آسان ہے یہ ہے نیکسٹ والا یہ ہے رودھر کے نرمار میں بھی شاہد تکرتا ہے اگر رودھر بنتا بوڑی کے اندر تو اس میں بھی کام کرتا ہے کیونکہ یکرہ کے اندر لال رودھر کنو کا سنچی نرمان ٹوٹ فوڈ آجی کاری ہوتا ہے کس کے اندر ہوتا ہے یکرہ کے اندر کیا ہوتا ہے ٹوٹ فوڈ کا نرمان ہو جاتا ہے کس کا اگر مادلو کی آپ کی بوڑی کی کوئی نماز پھڑ گیا ہے اس نماز کو جوننے میں یکرہ کافی ہلپ کرتا ہے ٹوٹ فوڈ میں کیا کرتا ہے ساپی اگر مادلو میں مادلو میں جس کا ہوتا ہے تو جو رودھر کو جمعانے میں شہرہ دیتا ہے دیکھئے یکرہ تھے اس کا کاری کرتا ہے مدھر ہی نکالتا ہے Fibron along کا ایک پروٹین جسے کہ رودھر جم جاتا ہے مادلو کی انگلی کٹ گئی تو وہاں پر تھک کا سو جو جم جاتا وہ جمتا ہے فائبر نوزر کی دورا کافی اجی ہے فرینج ڈیک دیکھئے نیکسٹ والا کیا ہے نیکسٹ ہے کہ یکرت شریر کا بھنڈار گرہ ہے مطلب یکرت شریر کا بھنڈار گرہ ہے جب پاچن کے بعد رودھر میں آوشکتہ سے آدھیک گلوکوز پہنچ جاتا مطلب لیمیٹ سے آدھیک گلوکوز پہنچ گیا تو کیا ہوتا ہے تو بہر یکرت کوشیکاؤں میں گلائیکوزن کے روپ میں اکھٹا ہو جاتا ہے سنگرہیت کا مطلب اکھٹا ہو جاتا ہے تو کافی ایزی ہے مطلب بھنڈاران کا کھٹا کرلے ہو کہ بھنڈاران کا کھٹا کر لیتا ہے اس کو کویا خیلی کو دیکھیں اس کا 3 ni aparegierung کر لی empez یہ چھوٹی آدھھگ گرہنی جاتا اماسی وہ پروٹین کے پاسچن میں بنے ایمینو ایملی ایم لوکوز رکھ اکرہت میں لے آتا ہے دیکھیں یہاں پہ ک aviation میں کیا ہوتا ہے کی ایمینو ایم لوکوز이를 پہ 가까 جاتا ہے خادم کرتا جاتا ہے اور ست سے ادھک امینو عملے کو یکرہ دورہ یوریا میں بدل کر موتر دورہ فرائح کیا بہار نکال دے جاتا ہیں اس کا مطلب تیس زیادہ امینو عملے ہو جاتے ہیں وہ یکرہ دورہ اس کو یوریا میں گناہ اس آج کے باہار موتر کے دورہ ہوا نکال دے جاتا ہے موتر فرائح کی جارے کیوں یوری ہی تو آپ کس کی غضی یوری کی ہو یوری کا شرکہ ہوfsائی کیون Student تو سیو اوکی یدی شریر میں یدی شریر میں سے یوریا نہ نکلے تو شریر میں گھٹیا روگ آدھی ہو جاتا ہے آگا دیکھیں یوریا آگا نہیں نکلے گا تو گھٹیا سا روگ بن جاتا ہے اوکی امید ہے کہ آپ کو یہ ساری جانکاری پسند ہے یہ ہوگی تو ویڈا کو آئیکن سکر کیجئے چینل کو سبسکر کیجئے ویڈا کو آئیکن سکر کیجئے چیزیں گھٹیا